میکمہ بجلی کی مجفزہ نچکاری کی خلاف ملازمین سڑکوں پہ آگئے لاہور سمیت ملک کے دیگر شہر میں اتجاجی مظاہرک کیے گئے مطالبات پورے ناؤنے کی صورت میں 21 دسمبر کو فارلیمنٹ آؤس اسلام آباد کے گراؤں کی دمکی دے دی حکومت کی جانب سے پابا ریفارمت کے نام پہ تھرمل بجلی گروہ پیپکو اور ڈسٹریبیشن کمپنیوں کی نچکاری اور توڑ پور کے خلاف پاکسن وابڈا آئیڈرو الیکٹرک یونین اور پیغام یونین کے جانب سے ملک بر میں اتجاجی مظاہرک کیے گئے جس میں بڑی تدار میں ملازمین نے شرکت کی لاہور میں پیغام یونین کے زہر اتمام پریس کلپ کے بارے اتجاج کیا گیا جبکہ آئیڈرو الیکٹرک یونین کے زہر اتمام لکشمی چوڑ میں برپور مظاہرک کیا گیا جسے خطاب کرتے ہوئے آئیڈرو الیکٹرک یونین کے جنرل سیکریٹری پرشید احمد نے کہا کہ اگر حکومت بازنائی اور قومی وعدت کے ادارے کے نقصان پنچانے کے عمل کو نہ روکا گیا تو پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا پیپ کو جو ہے یہ وابڈا ہے تو قومی اقتصادی یقجیتی کی نشانی ہے اور پھر وہ منسٹری آف وارٹن پر کے انڈر کر دیا گیا ہے اور پھر وہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو نور اور حسین ان کو نچکاری کرنی ہے کوئٹا، ایدراباد، سکھر، پشاور، راولپنڈی، باولپور، ملتان، سمیر ملک کے دیگر شہروں میں اتجاج اور ریلیا نکال دی گئی آسین حمید، نیوز فائف، لاہور